دنیا کے وہ لوگ بدقسمت ترین ہوں گے جو قیامت کا منصر دیکھیں گے قیامت سے پہلے ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے مائے اپنے دودھ پلاتے بچوں کو پھیک دے گی کہ تم مرتے ہو تو مرو میں کسی طرح بچ جاؤں خوفناک آواز سے سورج پھٹ جائے گا تارے ٹوٹ جائیں گے چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا زمین میں درانے اور پہاڑ روئی بن جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور دنیا تحس نحس ہو کے رہ جائے گی ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے دوسرے دیسرے اسی طرح ساتھویں آسمان تک سب کو موت دی جائے گی سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں زیر و زبر کر دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کون باقی ہے آواز سن کر ملک الموت حضرت اسرائیل کہیں گے کہ اے اللہ مسلم تیرے چار فرشتے ہیں یہ جبرائیل میقائل اسرافیل ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل اور میقائل مر جائیں اس پر اللہ کا عرش کہے گا کہ یا اللہ جبرائیل اور میقائل کو تو بچا لیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور میں اسرائیل پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرافیل مر جائیں اس وقت اسرافیل سور پھوک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف اسرائیل باقی ہوں گے حضرت اسرائیل کی موت کے خوف سے ٹانگیں کانپنے لگیں گی پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون باقی ہے تو جواب میں حضرت اسرائیل کہیں گے کہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر اللہ تعالی زمین و آسمان کو ایک جھٹکہ دے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں میں اکیلا ہوں کوئی میرا شریک نہیں ہے